چوندری شگرمیل کیس میں یوسف عباس کی درخواست زمانت منظور جسٹس علی باکر نشفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا رہائی کے لیے ایک ایک کروڑ کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت ریمارکس دیئے کہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں تو رقم ظاہر ہو رہی ہے ملزم نے اگر تو خود وہ رقم نکلوا کر استعمال کی تو پھر صورتحال اور ہونا تھی مریم نواز کا نام ایسیل سے نکالنے پاسپورٹ واپسی کے لیے پر سمات پچیس فروی تک ملتبی ہائی کورٹ کا نواز شیف کے میڈیکل ریپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بھرانے کی درخواست ور نیپ پر اوٹے نیپ پروسیکیٹر نے موقع میں اختیار کیا کہ مریم نواز سے سزایا آفتہ ہے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جسس علی باقی نچوی کے اس افسار پر نیپ نے متفارق درخواست پر جواب جمع کرانے کے لیے محلت طلب کر دی پرائیوٹ سکولوں کو وصول کی گئی اضافی فیسیں واپس کرنے کا حکم ہائی کورٹ نے دوہزار سترہ کے بعد پانچ فیسد سے زائد فیسوں کی وصولی کل ادم قرار دے دی عدالتوں کا فیسوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرنے کا حکم فیصلے میں ڈسٹرک ریجسٹریشن آتھارٹی کی جانت سے فیسوں میں پانچ سے آفیسد اضافے بھی کل ادم قرار دینے کا حکم مدالت نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کے سپریم کورٹ کی جانت سے دی ریائت کو واپس نہیں لے سکتے پولیس کوفی کیس تفتیش کے لیے صرف پانچ سو پچیس روپے ملتے ہیں ایسے میں کیس کیا حل ہوگا پنڈز نہ ملنے سے کرپشن بڑھ رہی اور تفتیش متاثر ہو رہی ہے پچاس سپیشل موڈل تھانوں کی تعمیر کے لیے رقم ہے نہ کھٹارا گاڑیاں بدلنے کے لیے وسائل موجودہ صورتحال میں زیادہ بہتر پرفارم نہیں کرپا رہے آج جی شیرد و سگیر نے سیر سٹی دورے میں وزیر آزم کے سامنے احوال کھول کر رکھ دیا وزیر آزم عمران خان نے فنٹ بڑھانے کے لیے تفسیرات مانگ لے شیباز ستلا قتل کیس کی تحقیقات تاخیری حربوں کے نظر پولیس سات روزبادی مفقر ادیل کا سراغ لگانے میں ناکام دوستوں کے ہاتھوں دوست کے قتل کا مومہ پشت پر غیرت سمیت مختلف وجوہات سامنے آنے لگی آلہ پولیس افسران کو محکمے کی ساکھ بچانے کی فکر بھی دامنگی لاہوریوں کے زہریلے خوراک کھانے کا انکشاف جالی دھوت کے بعد مزیر صحت گوشت جالی مشروبات اور ملاوٹی مسالہ جات میں بھی لاہور نمبر ون مردہ بیمار جاندروں کے گوشت کی فروح آم فلٹر وارٹر کمپنیوں کا پانی جالی مسالہ جات میں کیمیکل کلر اور خمیر چائے کی پتی میں بھی مزیر اجزہ کی ملاوٹ تیار کی جانے والی چاکلیٹ کینڈیز بھی مزیر صحت کیمیکلز کی بھرمار سے بچوں میں سنگیل بیماری کا خطشہ ہوش ربا حکومتی ریپورٹ منظر عام پر آ کر اورنج لائن ٹرین کی منظر قریب آ رہی ہے انڈرگراؤنڈ سٹیشن پر خود کار ٹیکٹنگ آجومیٹیڈ انٹری ایکزیک سسٹم سی 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 ٹی وی مانیٹرنگ اور ماسٹر کنٹرول روم آپریشنل مسافروں کو راستہ دکھانے والی جدید سکرینیں ہنگامی حالت کے لیے فائر فائٹنگ الانس سسٹم اور پاور کنٹرول رومز بھی ریڈی اورنج لائن چلنے کی ڈیڈ لائن گیارہ جون بکر بچہ حوال کی کیس کی سمات ایس پی موٹل ٹاؤن اجاز شاہ نے تین سالہ عبدالرافع کو عطاق پیش کر دیا ریپورٹ میں بتایا کہ بچے کا والد پولس کے خوف سے روپوش تھا بچہ راجنپور میں کچھے کے علاقے سے بازیاب کرایا عدالت نے بچے کی بازیابی پر درخواست امتا دی اندرانے سمات مبنفی ریمارک سے خاتمے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ لاہوریے ہوشیار شہر میں ایٹی ایمز نو سرباز گروہ سرگرم نامالوں ملزمہ مدد کے بہانے پیسے نکلوانے آئی خاتون سے پندرہ ہزار ٹھک کر فرار نو سرباز دروپ کے رکن کی جانب سے پیسے نکلوانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول سرکاری سکول ایڈوکیٹرز کے لیے خوش خبری ایڈوکیٹرز کو الگ سے پبلک سرویس کمیشن کا انٹرویو نہیں دینا پڑے گا پاکستان نازی کی نسبت اب زیادہ پر امت محفوظ دنیا کے لیے مملکت کی خدمات قابل تحسین ہیں امن کے لیے قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی لنگ میں طالبہ سے بفتگو سیکرٹری جنرل کا بانی پاکستان کو بھی خراجے تحسین سیکرٹری جنرل کی ڈی ایچ اے کنڈرگارڈن سکول آمار وزیر صحت یاسمین ڈاشید نے معزز میمان کا استقبال کیا سیکرٹری جنرل یو این نے بچوں کو پولیوں کے قطرے پہ لائے میمانوں کے کتاب میں تاثرات فلم بن کیے پرتکلف میز بانی پہ شکریہ ادا کیا کرفیو اور لوگ ڈام بھارت نے کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی اقوام متحدہ بسنے کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کریں پنجاب اسمیلی میں یو این سیکرٹری جنرل سے مطالبے کی قرارداد جمع لیگی رکن کمل لیاقت کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نابینہ افراد کو پناہ گا میں بند کرنے کے خلاف درخواست پر سماک ہائی کورٹ میں پولیس ریپورٹ کی روشتی میں درخواست نمتادی پولیس کے مطابق نابینہ افراد اپنی مرضی سے پناہ گا میں رہائش پذیر ہیں عدالت کی درخواست گزار وکیل کو نابینہ افراد کی رائے جاننے کے لیے پناہ گا کا دورہ کرنے کی ہدا ہے سابقہ دون حکومت نے محکمہ زراد کا قومی خزانے کو دو ارب ساٹھ کروڑ سے زائد کا ڈھٹکا نرخوں سے زائد اداگیوں سے پچاس سے زائد کروڑ ٹھیکے داروں کو ناجائز مالی فائدے کی مدد میں پنتالیس تاخیلی حربوں سے انیس اور عدم مصولی سے چودہ کروڑ کا نقصان پہچایا گیا آئیٹر جنرل نے آڈیٹ ریپورٹ پنجاب اسمدی میں پیش کر دی لیسکو میں بڑا مالی سکینڈل لیسکو شالمہ دیویجن میں تائنات ملازم کو بیرون ملک بیٹھے لاکھوں کی تنخواہ جاری کرنے کا انکشاف چار سال بھٹی ہونے والا لائنمن ادنان بغیر اطلاع بیرون ملک چلا گیا چار سال سے غیر قانونی تنخواہ کا انکشاف بائیومیٹرز پرزدیگ کروانے پر ہوا پیروزپور روڈ پر بینک اسٹاپے قریب چارے سے بھرا ٹرولا اُلٹ گیا اٹرولا اُلٹنے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی وارڈنز نے گاڑیاں سنگل لین میں چلا کر گاڑیوں کی اندورفت ممکن بنائے پرائس کنٹرول میجیسٹریٹ سبزی کے قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکا مارکٹوں پر بدستور منافع پوروں کا راج لیسن ادرک کی قیمت کم ہوئی نا پیاز اور آلو کی لیسن اور ادرک چار سو پچاس روپے پی کلو پیاز بیس روپے تک کے اضافے سے سو روپے کلو آلو پچاس سے ساٹھ ایمارٹر اسی سے سو اور ہری میرز دو سو پچاس روپے پی کلو میں پھرو گوائلر کی رسط میں بہتے اسے قیمت میں کمی ہو گئے دس روپے کم ہو کر ریٹیل مارکٹ میں مرحی کا گوشت دو سو تیس روپے پی کلو میں پرکھونے لگا خوار میں انڈیا کانوے روپے پی درجل پر مستحق گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کا تھارما کانوکیشن دو ہزار چوالیس پیٹریٹس میں ڈگریان تقسیم جیسیو سے فارگل تحصیل ہونے والے ایم فل کے چھے سو چوالیس ماسٹرز کے تیم سو چوالیس اور بی ایس آنرز کے نو سو اٹھاسی طلبہ دگریان تقسیم کی گئی جبکہ پی ایس جی کرنے والے اڑسٹ طلبہ کو بھی دگریان جاری کی گئی سب کو علم ہے پاکستان میں فائلوں کو پہیاں لگانا پڑتا ہے وی سی کو چھٹی پر جانا ہو تو تب بھی سیکیٹری درخواست روک لیتے ہیں گورنر پنجاب کا جی سی یو کانوکیشن سے خطاب بولے گورنر ہاؤس کے دروازے وائس چانسز کے لیے کھلے ہیں برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان بولے خوشی کی بات ہے کہ جی سی یونیورسٹی نے تین وزیراعظم آرمی چیف پیدا کیے ہیں مہمان پارلیمنٹیرین کا عزازی ڈگری ملنے پر اظہار تشکر حکومت کو نہیں آپوزیشن کو اپنی کرپشن کی وجہ سے خطرہ ہے ملکی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں روڑے اچکانے والی اپوزیشن قوم کی خیرخہ نہیں گورنر چودی محمد سربر کی صبائی وزیراعظم سے گفتتو پنجاب کابینہ کا اجلاس آج وزیراعظم آرمی اسمان بوسار کی زیر سزاد باعث لکاتی ایجنڈے پر بحث کر رہا ہے اجلاس میں صبائی وزیراعظم مشیر معابنین خصوصی چیف سیکیٹری سمیت دیگر شرکت کریں گے شو بیس کے دنیا سے افسوسنا خبر معروف کومیڈین اداکار عمر شریف کی صاحبزادی انتقال کر گئی ہیرا عمر طویل عرصے سے بیماد کی بی ایس ایل پائیو کی تیاریاں اروج پر ڈپٹی کمیشنر داریت افضال کی زیر سدہ اجلاس میں بلدیا وادسہ سوئی گیس ٹانس پورڈ اور پولیس کے نمائن دگان کی شرکت بی سی کی تمام اداروں کو کوکر پر سلطہ اینات کرنے بڑے سپتالوں کو ہائی لٹ کرنے اور بی ڈی ایس کی سوئیپنگ یقینی بنانے کی حدایت شہر میں پہلے تین میچوں کے ٹکٹو کی پروف بھی مکام مات لڈی اے کا سبزہ زارمی آپریشن ڈی بلوک میں چھے کروڑ مالیت کے دو پلوٹس کا قبضہ واغوزار شوبہ سٹیٹ برانچ نے پلوٹوں کا قبضہ عابد مسیح نامی شخص سے واغوزار کروایا ذلعی حکومت کی ناہلی سے آوارہ کتے شہریوں کے لیے وبال جان من گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ساٹھ سے زائد لاہوری آوارہ کتوں کا نشانہ بنے متاثر ہونے والوں میں اکثریت بچوں اور خواتین کی بیگم پورٹ میں مالی کی فائرنگ سے جانبہت نوجوان کے بورسہ کا پلیسکرپ کے باہر احتجاز مقتول کے بورسہ کا لاش سڑک پر رکھ کر انصاف کا مطالبہ باقے میں نوجوان حلاق اور تین افراد زخمی ہوئے جب ریشادی سے بچانے کے لیے حفاظتی تحویل میں لی گئی خاتون ان تھانہ سے پرار ہو گئی زینہ برشت کو ریٹن روڈ تھانے کی حوالات میں رکھا گیا تھا غفلت برکنے پر لیڈی کانسٹیبل منظر یونرز کے خلاف ایسے چھو تھانہ ویمن ریس کورس کی مدائیت میں مقدمہ درچ کر لیا گیا ساریف عدالت کی فوٹو ٹریڈ سینٹر نسبت روڈ کے مالی کے خلاف دگری درخواست ہزار کو دو ہزار ہجانہ اور پرنٹر ٹھیک کر کے دینے اور انتیس ہزار کی رقم واپس کرنے کا حکم عدالت نے کلر پرنٹر خراب دینے اور واپس نہ کرنے پر محمد کامران مغل کے دعوے پر پیسلہ سنایا اور نکری دھوپ اور ٹھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار فضا پور بہار لاہوریو کے چہرے شادہ باؤں میں کلیا اور ہنچے بھی لہلاو تھے کم سے کم درجہ حرارت میں بتدری جزافہ چودہ ڈگری سینٹیگریٹ ریکار